الیکشن کمیشن کے اوپر وزارت خزانہ کے افسر اور خاص کا رساکڈار کے اوپر شاباز شریف کے اوپر آرٹیکل سکس آج لگنا چاہیے دالتوں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا اس لیے ضروری ہے پوری دنیا کے پاکستانی جس جس بلک کے اندر ہیں آج آپ کو دیکھ رہے آج کا فیصلہ آرٹیکل سکس کا پاکستان کی جمہوریت کے لیے آئین کے لیے زندگی اور موت ہے تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں انہوں نے جمہوریت کے لیے قانون کے لیے اور آئین کے لیے آواز اٹھائی ہے پاکستان کے لیے آواز اٹھائی ہے آج ہمارا اس اسپریم کورٹ سے یہ ہمارے پشت پہ ہے سب سے بڑے جج پاکستان کے چیف جسٹس دا پاکستان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کے طلبہ سبل سسائیٹی کے لوگ بنیادی حقوق رکھنے والے سارے پاکستانی آج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈیفینس سیکٹری کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر وزارت خزانہ کے افسر اور خاص کا رساق دار کے اوپر شہباز شریف کے اوپر آرٹیکل سیکس آج لگنا چاہیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دالتوں کی توقیر کا مسئلہ ہے دالتوں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا اس لئے ضروری ہے پوری دنیا کے پاکستانی جس جس بلک کے اندر ہیں آج آپ کو دیکھ رہے آپ کی عظمت کو پکھورے سپریم پورٹ کے ججز کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج کا فیصلہ آرٹیکل سیکس کا پاکستان کی جمہوریت کے لئے آئین کے لئے زندگی اور موت ہے اس لئے آج شہرائے دستور پر یہ کالا کوٹ بڑے بڑے وکرہ کی آواز کے اوپر جس میں اعتزاز حسن ہے خوصہ صاحب ہیں بابر ایوان ہیں حامد خان صاحب ہیں عابد ساکی صاحب ہیں قاضی انور صاحب ہیں چاداب جعفری صاحب ہیں عابد زبیری صاحب ہیں دوگری اشتیا کے خان صاحب ہیں علی ایوان صاحب ہیں چتنے بھی بڑے بڑے وکرہ اشتیا کے خان صاحب ہیں علی احمد کرد جو آزادی جمہوریت اور آئین کی آواز ہے آج سب آپ سے مطالبہ کر رہے دیکھ لیں بخاری صاحب بھی یہاں پہ علی بخاری صاحب بھی کڑے ہیں کتنے سب نامور وکرہ یہاں پر آئی ایلیف کے کڑے ہیں رضا ربانی بھی کڑے ہیں رضا ربانی صاحب نے بھی آواز اٹھا دی ہے آئین پی ٹی آئی کے لیے نہیں پورے پاکستان کے لیے ہے اس لیے چیف جسٹر صاحب آج آرٹیکل سکس جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے عرض کی ہے ان پر لگنا چاہیے ورنہ عدالتوں کے اوپر انصاف کے اوپر پاکستان کے لوگوں کا اعتماد ٹوٹ جائے گا میں ملک کے مختلف حیثوں سے خاص کر لاہور سیالکوٹ چکوال جیلم سرگودہ اور پھر خاص کر پنڈی اور اسلام آباد کے وقالہ کو سلام پیش کرتا ہوں اور کل پورے پاکستان کے وقالہ کو کہتا ہوں آپ نے ساڑھے آٹھ وجہ ہزاروں کی تعداد پہ یہاں پر کھڑا ہو کر آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ ساریڈیریٹی کے طور پر آپ نے یہاں پہ شارعہ دستور پہ آنا ہے گالہ کوٹ پہن کر آنا ہے اور اپنی آواز بلند کرنی ہے دا کہ ملک کے اندر قانون اور آئیڈ کی انصاف کی پاسداری ہو پاکستان پہند آباد جسٹس پاکستان